موسیقی 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 سو پچاس کی دہائی کا ہو یا دو دار بائیس کا کراچی ہو اس میں لگتا ہے کہ کچھ زادت بڑی تبدیلی نہیں آئی بلکہ میں یہ کہوں گا کہ کراچی غالباً دنیا کو وائٹ شہر ہے بلکہ پاکستان کا وہ وائٹ شہر ہے کہ جناب جس میں بجائے چیزوں کے بہتری آنے میں اس میں خرابی ہوئی ہے اور مطلب ہے کہ وہ جو ایک سفر ہے بلد سے بتر کا وہ جاری ہو ساری ہے بارشوں نے کراچی کا کیا حال کیا ہے میں اس کی منظر کشی آپ کے سامنے نہیں کروں گا وہ ٹی وی پہ آپ دیکھ سک رہے ہوں گے اور جو لوگ سوشل میڈیا کو فالو کرتے ہیں بے شمار فوٹیج پڑی بھی ہے کہ جی کسنا سے ہمارا شہر جو ہے وہ ڈوبا ہے اور کسنا سے پانی جو ہے مکانات میں داخل ہو گیا ہے لوگوں کے جو پانی کے ٹینک سے اس میں داخل ہو گیا ہے لوگ بے گھر ہوئے ہیں ہلاکتیں ہوئی ہیں کوئی الیکٹرک کے شوق لگنے سے ہلاک ہوا کسی کے اوپر جو ہے دیوار گر گر پڑی کوئی ڈوب مرا تو آپ دیکھیں کہ وہی کم و بیش صورتحال جو انہوں نے سو پچاس میں ہوا کرتی تھی اور یہ اس میں پھر تاجب یہ ہوتا ہے کہ جناب یہ بار بار جو سانحہ ہے کراچی کے ساتھ وہ کیوں دھورایا جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے شہر کو جو ہے اس میں بیتری نہیں لا پا رہے اور جیسے کہ میں نے ارس کیا کہ چیزیں خراب سے خراب تر ہو رہی ہیں اچھا اب نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ چلیں ایک آپ کو یاد ہوگو بہت سارے جو کراچی آئیٹس ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ماضی کا کراچی بہتر تھا وہ سکتا ہے بہتر ہو اور یقی بہتر تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوہزار آٹھ کے بعد تھی جب سے ماشاءاللہ اس ملک میں خالص اور کہتے ہیں نا بلکل اچھی والی جمہوریت بہال ہوئی ہے تمہارا یہ جو گراوٹ کا سفر ہے یہ تیز 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 تر ہو گیا ہے کمستہ مگر میں کراچی جو سندھ کا ادارالحکومت ہے اور سندھ کی بات کروں وہاں پر اچھا اب آپ دیکھیں کہ پاچستان پیپلز پارٹی کو اتدار میں چودہ برس مکمل ہو گئے پندر میں برس کا آغاز ہے یہ چودہ برس اتنے ہوتے ہیں کا نقشہ جو تھے وہ بدل سکتے ہیں اس کے لیے کیا چاہیے تھا اس کے لیے جناب ایک ویجن چاہیے تھا اگر آپ کی ترجیحات میں شامل ہونا چاہیے تھا آپ کا ارادہ ہونا چاہیے تھا تو غالباً نہ وہ ارادہ ہے نہ وہ ویجن ہے نہ وہ ترجیح ہے نہ کراچی کے ساتھ وہ لگاوٹ ہے کہ جو کہتے ہیں نا صوبے کی قمرانوں کو ہونی چاہیے اس میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جناب جو مطلب اس جماعت کے چاہے ان کا تعلق شہری سندھ سے ہو چاہے دیہی سندھ سے ہو وہ اپنے اپن علاقوں کا وہی حالت کرتے ہیں کہ جو مطلب ہے جو ہم دیکھنے کراچی میں وہ کوئی لڑکانہ کی حالت کراچی سے کوئی بہتر نہیں ہے میرے کہ ہم بہتر ہی ہوگی جو دیہی سندھے وہاں پر اور زیادہ مشکلات ہوں گی اور لوگ ہمیں کچھ نمائش کی دکھا دیتے ہیں کہ جی کچھ ڈیولپنٹ ورک ہو گیا ایک کا سڑک بن گئی ایک کا سپتال بن گیا لیکن جو پورے صوبے کا حال ہے اس کا تو مطلب ہے وہ پورا صوبہ جو ہے کہتے ہیں بیحال ہو گیا ہے اور کراچی جی سے شہر جو ہے وہ شہریں ناپرسا ہیں اور اس شہریں ناپرسا اتنے ان لوگوں کو یاد ہوگا جن کن رسہ اردو عدب میں دلچسکی ہے کہ تلسل محشبہ کے ایک شہر ہوتا تھا کہ جہاں پر آپ جو چاہے خرابی کر دیں جو چاہے اس میں بربادی کر دیں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا نہیں ہوتا تو تو وہی حال جو ہے ہمارے شہر کا ہے کیونکہ ہمارے حکمرانوں کا جو ہے ایجنڈے میں کراچی کی بھلائی شامل نہیں ہے اٹھارہی ترمیہ کے بعد جو ہے تمام طرف اختیارات جو ہیں وہ سبائی حکومت کے پاس ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بلکل یہ بہانہ نہیں کر سکتی کہ جی اختیارات نہیں ہیں ان کے پاس فائننچل اتھارٹی ہے ان کے پاس ایڈمسٹریٹیو اتھارٹی ہے ان کے پاس سیاسی اتھارٹی ہے اگر وہ چاہیں تو ان کو کسی سے پوچھ کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے مگر آپ دیکھتے کہ انہوں نے وہ نہیں کیا جو انہیں کرنا چاہیے حتیٰ کہ جو شہری ہماری حکومتیں ہیں ان کی بھی تمام طرح طاقت کو سلک کر لیا گیا اور چلے اگر کر لیا تھا آپ نے ان کے اختیارات لے لیے تھے تو پھر آپ کو اس خلا کو پر کرنا چاہیے لیکن وہ خلا پر نہیں ہوا تو بہت بڑی جو تنقیز ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی پر بنتی ہے کہ جو آج اس شہر کی حالت ہے حالت اظہار ہے اور آپ تصور کریں کہ پورے شہر کو تو چھوڑیں آئے چلی کے روڈی کا کچھ بھلا کر دیتے ہیں وہاں پر نکاستی آپ کا بندوز کر دیتے ہیں یہ وہ سوڑک ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان کی جو ریڑ وہ معیشت ہے تو اس کی ریڑ کی ایڈی کی ایسیت رکھتی ہے آپ چھوڑے ملافات میں کیا کرتے ہیں آپ جو آپ کے سیٹرل لیری آز ہیں جو بڑے بڑے مطلب ہے مہنگے پوش علاقے ہیں ان میں کچھ نکاسی آپ کا بندوز کر لیتے ہیں سوگ اور جو ڈی ایچ اے ہے کلفٹن کینٹومنٹ بورڈ ہے پی سیس ہے نرسری کے علاقہ ہے کارساس کے علاقہ ہے گلچن اقبال ہے گلستانے جو اور ہے تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ ان علاقوں سے نشیبی علاق کرتے ہیں کہ جناب ان کی جمہوریت نے جو ہے اس صوبے کے ساتھ بڑا انتقام لیا لیکن ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں تنقید جو ہے وہ متحدہ قومی مومنٹ پہ بھی بنتی ہے یہ جماعت اکثر و بیشتر اقتدار میں شامل رہی ہے کراچی کے حقوق کی بات کرتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ وہ حقوق کے لیے وہ کام نہیں کرتی جو اس کو کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور اینکوئیم یہ دونوں جماعتیں جو ہیں برابر کی شریک ہیں اس شہر کی بربادی میں اور اس صوب کو پیچھا رکھنے میں تو صاحب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان جو ہے وہ شریک کے جرم ہے وہ بالکل اس طرح سے کہ پیپلز پارٹی کی بھی تحادی رہے ماشاء اللہ آج بھی ان کے تحادی ہیں نون لیک کے اس سے پہلے تحادی تھے آج بھی ان کے تحادی ہیں پی ٹی آئی کی بھی تحادی تھے تو جو جو حکومت برسر ہے جو 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 جماعت برسردار آئی متحدہ قومی مومنٹ اس کے ساتھ ہوتی تھی اور بقول ان کے کہ ان کی مرضی کے بغیر حکومت جو ہے وہ وہ بگرتی نہیں ہے تو بھائی کراچی کے لیے تو آپ کچھ بھی نہ کر سکیں اور ظاہر اس کی بہت ساری تعدیلیں پیش کرنے کے لیے ہم نے یوں مظاہرہ کیا ہم نے یوں کیا لیکن جو نٹشل ہے وہ کہتے ہیں کہ جو پیسے ہوتے وہ کوشش کے نہیں ہوتے بلکہ نتیجہ کے ہوتے تو نتیجہ جو ہے وہ صفر بٹا صفر ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جماعتیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ خود ایک مسئلہ ہیں اور اپنی سیاست کی بقا کے لیے یہ جماعتیں جو ہیں لسانیت کا کارٹ کھیلتی ہیں متحدہ قومی مومنٹ کا ہمیں پتہ ہے اچھا لیکن پیپلز پارٹی میں اندرون خانہ جو ہے اس کے اندر ایک لسانی کلر جو ہے غالب ہے اور جو اندرون سندھ میں یعنی کہ ماف کیجئے کہ دہی سندھ میں سیاست کرتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک بڑا ایک آپ کو سٹل طریقے سے وہ کارٹ ہوتا ہے لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے جو سندھ کے باسی ہیں کہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ لسانیت نہیں ہے ہمارا مسئلہ فرقہ والیت نہیں ہے کیونکہ جب پانی کسی کے گھر میں د داخل ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ جی اردو بولنے والے کا گھر ہے یہ جو اپنے آپ کو مہاجر کہتے ہیں کسی پشتون بھائی کا گھر ہے کسی پنجابی کا گھر ہے کسی سندھی بولنے والے کا گھر ہے وہ تو مطلب سکر گھر میں داخل ہوتا ہے بلوچ کے گھر میں بھی اسی طرح داخل ہوتا ہے میمن کے گھر میں بھی اسی طرح داخل ہوتا ہے تو مطلب ہے کہ ہم سب کے جو مسائلیں مشترک ہیں لیکن ہمیں ان جماعتوں نے ان سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ لسانیت کے نام پہ اور دیگ کچھ کرتے ہیں اور بلکہ جو کہتے ہیں ریفارم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں تو جب تک اگر ہمیں اس شہر کو اور اپنے صوبے کو درست کرنا ہے تو اس کے لیے جناب سب سے پہلی شرطی ہوگی کہ ہمیں سیاست کو درست کرنا ہوگا ہمیں ایسے لوگوں کو اختیارات دینے ہوں گے کہ جو کہتے ہیں کہ کراچی کا مقدمہ محصر طریقے سے لڑ سکیں نہ صرف مقدمہ لڑنے کی بات ہی جب آپ کو ووٹ دے دی اور آپ حکومت میں آگئے تب تو آپ کا کام ہے کہ آپ صرف کریں تو پھر نہ صرف کراچی کا بلکہ آپ پورے صوبے کی نمائندگی کر سکے اور اگر آپ صرف کراچی کو ٹھیک کر دیتے ہیں یقین مانئے اور کراچی اتنا بڑا شہر ہے اتنا بڑا اس پر پوٹینشل ہے اتنا زیادہ یہ کہتے ہیں نا فائننشل ہب آف آف دا کنٹری ہے انڈسٹری لب آف دا کنٹری ہے تو یہ صرف اپنا ہی موج نہیں اٹھا سکتا یہ پورے صوبے کا پورے پاکستان کا جو ہے وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے لیکن ہمارا بدخصمت یہ ہے کہ ہم جو ہیں ان جو لوگ موروسی سیاست کرتے ہیں لسانیت کی سیاست کرتے ہیں فرقہ والیت کی سیاست کرتے ہیں ہماری ہم ان کی گرفت پہ ان کی مٹی سے نکل نہیں پا رہے اور جب تک ہم ان روایتی قوتوں کے اسے پھسے رہیں گے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے مستقبل کے حوالے سے پھر ہمیں کوئی پر امید نہیں ہونا چاہیے تو انتخاب ہمارے پاس بڑا سازہ ہے کہ جناب ہم اسی طرح ظلیل و خوار ہوتے رہیں یا ہم جو ہے اپنی تقدیر کو بدلنے کی کوشش کریں اور اس کا جو نکتہ آباز ہے وہ بڑا مطلب ہے سہل ہے کہ آپ کو جناب ان جو ایک روایتی سیاست ہے اس کے گرداب سے نکلنا ہوگا اور آپ کو ایسی سیاست اور ایسی سیاسی جماعت کی ضرورت ہے کہ جو واقعی پڑھے لکھے لوگوں پہ مشتمل ہو اس میں متوسط طبقے کی نمائندگی ہو اس میں پڑھے لکھے ظاہر ہے کہ جو ایک رولنگ لینٹ کے لوگ بھی ہونے چاہیے کوئی سرمایہ دار اماندار ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کوئی لینڈ اونر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ متوسط طبقے کی بھی نمائندگی ہو مزدوروں کی بھی نمائندگی ہو کسانوں کی بھی ہو جب تک ایسی جماعتیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی اور یہ جماعتیں جب تک لسانیت سے بلند ہو کر کسیل لسانی جماعتیں نہیں بنے گی اور وہ تمام اپنے شہر اور اپنے صوبوں کو اون کر کے سیاست نہیں کریں گے ان کی پہلی شرط ہے کہ وہ انٹی کرپشن ہو بدنوانی کے خلاف ہوں اس وقت تک جب ہیں آپ سمجھیں کہ ہم تبدیلی نہیں لاسکتے اور اسی طرح ہم بار بار ڈوبیں گے اور بار بار ڈوب کے پھر ہم مطلب ہے لوڈ پورٹ کے درست ہو جائیں گے لیکن پھر ہمیں اگلی برسات کا انتظار ہوگا پھر ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہوگا پھر ہمارے ساتھ یہی اسی طرح کی چیزیں ہو رہی ہوں گی تو اگر ہم اس کو بدلنا ہے تو ہمیں اس شہر کی اور اس صوبے کی سیاست کو بدلنا ہے اور جو روایتی سیاست دان ہے ان کی گرف سے نکلنا ہے شکریہ